بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ اننا سالکا علم نافی و عمل متقبل و رسکن تیبن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے عمل میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم اپنی تمام زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں اس گروپ میں مجھے ایس مناسب لگا کہ میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی ان کی تباہ یا ان کی پیروی کرنا مشکل لگے گا اب آپ سب کہیں گے کہ ہمیں محبت ہے محبت اظہار مانتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے کہ پھر نبی کی اپنے محبوب کی تمام عداؤں کو اپنایا جاتا ہے سبانی کلامی دعوے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ اس میں تو کچھ شاک ہی نہیں کہ تمام مسلمان تمام امت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے اور بتات کرنے والے بھی اسی چیز کا دعویٰ کرتی ہیں اور منکر حدیث بھی اس چیز کا دعویٰ کرتی ہیں اور بھی بہت سے ایسے ہماری جماعتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں لیکن آپ کو نعوذب اللہ آخری پیغمبر نہیں مانتی تو ہم تھوڑا سا یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ محبت کس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے ایک دیوانہ محبے رسول محبوب رب العالمین کی خدمت میں حاصر ہے اور یوں اپنی محبتوں جہاں نساریوں اور وفاشاریوں کو نچھاور کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان اور بال بچوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جب میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو جب تک آپ کی محفر میں آ کر آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا اور دل کو مسرور نہیں کر دیتا مجھے سکون نہیں ملتا مجھے قرار نہیں آتا تو اس حال میں تمام بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں آپ کو دیکھ کر تصدی ہو جاتی ہے اور دل کو قرار آ جاتا ہے تب میں واپس چل آ جاتا ہوں لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ جنتیوں کے ساتھ بہت عالی درجوں پر ہوں گی نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی تو میں نہ آپ کو دیکھ سکوں گا اور نہ آپ تک پہنچ سکوں گا تو اس وقت اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس محبِ صادق کو اپنے محبوب سے محبت کے اس جذبہِ صادقہ کی قدردانی کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں نائے آیت نازل فرمائی سورت نیسا ہے اس کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ بہترین ساتھی ہیں تو آپ میری سسٹرز میرے برادرز جان تک میری آواز جاری ہے کیا مشکل ہے عزاز اتنا بڑا اور حاصل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو کوئی کشت نہیں کرنا پڑتا کوئی مراقبہ نہیں کرنا پڑتا کوئی چلے نہیں کٹنے پڑتے اور نہ ہی کوئی الگ سے کوئی چیزیں اپنی زنگی میں شامل کرنی پڑتی ہیں وہی روزمرہ کی روٹین ہے وہی روزمرہ کے کام ہے اور وہی ہماری فطری ضروریات ہیں جنہیں پورا کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور وہ ساری ضروریات کافر بھی پوری کرتا ہے لیکن ایک بندہ ہے مومن بھی پوری کرتا ہے لیکن مومن اللہ کے نبی کی طریقوں کے مطابق جب اس کو پورا کرتا ہے تو وہ عجر کا باعث بنتا ہے اور سب سے بڑا عجر اس سے بڑا کیا عجر ہوگا کہ ایسے شخص کی رسائی نبیوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ بہترین ساتھی ہیں تو اس سے بڑا آپ کو کیا خوشخبری اور سنائے گا قرآن یہ بہت بڑی خوشخبری والی آیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اب جو دعوے کر رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں محبت کی جذبات ساتھ کا کا ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں دیکھئے یہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے اپنی والہانہ محبت کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں دیوانہ محبوب کائنات کی محفل میں باعدب کھڑا ہے اور یوں عرض کر رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لئے زیادہ نماز اور روزہ صدقہ اور خیرات کر کے تیاری تو نہیں کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت رکھتا ہوں میرے پاس بس یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے اسی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے تیرمسی کی روایت ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے مستند احمد کی یہ روایت ہے محبوب پہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ محبت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور سب جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پھر وہی بات کروں گی کہ سب ہی دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ زبانی دعویٰ تک نہ رہ جائے اگر آپ حقیقت میں بلکہ یقینا آپ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام ادائیں ان کی تمام سنتیں ان کی تمام صیرت اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنا پڑے گا اور بدات سے آپ کو دور بھاگنا پڑے گا محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو اپنے محبوب کی طرف کھیچ لے جاتی ہے خواہ اس کے لیے کتنی ہی مسئیبت برداشت کرنی پڑے گا محبوب سے محبت صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتی یا پھر زبان سے اظہار ہو اور دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ اس کا جذبہ محبت محبوب کے ساتھ واقعی ساتھیک ہے لیکن اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کریں جب عمل بھی محبوب کی محبت کے مطابق ہوگا جب عمل بھی یہ ظاہر کرے گا کہ یہ واقعی محبت ساتھیک ہے تو پھر اس کی محبت کے دعوے کا اعتبار کیا جائے گا محبوب سے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب جانا جائے اور محبوب پر جان نصار کر دینا اپنی سعادت اور خوشبختی اور خوشقسمتی سمجھا جائے گا اگر محبت کا دعوے ہے لیکن ذرا سی تقریب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تو پھر ایسی محبت محبت کے لانے کے قابل نہیں جیسے اس سے پہلی کلاس میں داڑی کی سنت میں نے بتائی تھی ہمارے جو بیٹے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو شہر ہیں ہمارے جو والد ہیں ہمارے عزیز و کار جو ہیں میل وہ پسانی نہیں کرتے داڑی رکھنا وہ داڑی کو لائک ہی نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدصورت ہو جائیں گے نا اس بھی اللہ نا اس بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کون تھا اور ان کی سنت داڑی اور جس کے بارے میں میں نے پچھتی کلاس میں حدیثیں بھی کوٹ کی تھی اب بتائیں کتنے دعوے دار ہیں نبی کے امتی ہونے کے نبی سے محبت کے اور لیکن جب داڑی کی سنت آتی ہے تو کچھ اور دیتے ہیں اس طرح خواتین میں بہت سی ایسی عداد پائی جاتی ہیں جیسے شادی قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی کی جائے لیکن وہ اتنا انسسٹ کرتے ہیں اپنے گھرونوں کو کہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہندوانہ کافرانہ جس میں بہت سے مشکلات اٹھانی پڑ جاتی ہیں یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو اور عجیب سے رسومات میں خرافات میں اور تہمات میں پھسے ہوئے لوگ ہیں تو کیا یہ محبت کا دعویٰ ہے آئیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کو چودہ سو سال قبل کا ایک منزہ دکھاتی ہیں محبوب کائنات اپنے جانساروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے سیدین اور عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے آپ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اور محبوب نہ بنا لیں یہ سن کر سیدین عمر رضی اللہ عنہ اور فوراں پکار اٹھیں اے محبوب یقین جانئے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم پورے مومن ہوگے الانا یا عمر بخاری کی روایت ہے اسی لئے تو شائر نے کہا میں نے گلستاں میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت ہے نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرز ہوئے ایک اور شائر بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو آتاتے محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہی کا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی تو محبت کریں جب آپ کو محبت ہوگی اور وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو پہلو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے تاکہ آپ کے دل میں انتہا محبت ہو اور اتنی محبت ہو کہ نبی کی محبت کے علاوہ کوئی محبت دل میں نہ رہے گی یہ محبت کا جذبہ ساتھ کا تھا جس نے صحابہ کرام کو سائی زندگی دیوانہ اور مستانہ کیے رکھا اس جذبہ محبت میں وہ پوری دنیا کے کفر سے ٹکر آگئے اگر میبوب کی مخالفت میں حقیقی بھائی یا باپ بھی تلوار لے کے سامنے آگیا یا اس کی تلوار کے سامنے آگئے تو اس پہ بھی کٹنے کے لیے بھرپور وار کرنے سے نہیں رکھیں یہ تو محبت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مناظر تھے کہ جو ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی اور بنیادی جوز ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی ہم بھی محبوب سے محبت کرنے والے ہیں اگر کرنے والے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبوب کائنات سے محبت کی بنا پر قرآن کی بشارت کے مصدق بن کر جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی رفاقت میں ان کی مجلس میں ان کی محبت میں شامل ہو کر ان تمام سہادتوں کے حفدار ٹھہرائی جائیں گے تو سمپل سی بات ہے اس کے لیے چھوٹی سی شرط ہے کہ اگر ہم جنت میں محبوب کی رفاقت چاہتے ہیں اگر ہم کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی ہر حرکت کو ہر کول و فیل کو آپ کی سیرت کے ساتھ جمعیں ڈھالنا ہوگا اب ہر کوئی اپنا اپنا خود اعتصاب کرے پاؤں کے نخون سے لے کے سر کے بال تھے اور پھر اپنی تمام زندگی میں اپنے عمال اپنے عقائد اپنے معاملات ہر معاملے میں وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کیا ان کی سنت تھی اور کس جس کو پسند کرتے تھے سمپل سی آپ کے ہاتھ میں ایک شرط آگئی ایک قصورتی آگئی اور کوئی آپ کو پکڑ کے مجبور نہیں کرے گا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کیا آپ نے دنیا کی نظر میں ججنے جگ کی نظر میں ججنے یا رب کی نظر میں ججنے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھ سے ہوسے کوسر کا پانی پینے یا نعوذ بللہ اس سے محروم رہنے بداد کرتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق دار قرار پائے جانے کے لئے کوشش کرتے ہیں یا آپ کو نعوذ بللہ اس کی کوئی فکر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مسلمان کے محبوب ہیں ان کی اعداؤں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا اپنی زندگیوں کا میور و مرکز بنانا ہوگا ان کی ہر ہر ادا کی نقل کرنی ہوگی یہ نہیں ہے کہ دعوت تو محبت کا لیکن عمل وہ کر رہے ہیں کہ جسے محبوب نے نہ پسند کیا یا اس سے روکا ہے اسی بات کی نشاندہی ایک عرب شائر نے کی عربی میں شہرہ اس کو سیدرجمہ پڑھتی ہوں تو محبوب کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بوجود محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں عاشق رسول ہوں اللہ ذوالجلال کی قسم یہ تو زمانے میں بڑی ہی عجیب بات چل نکلی اگر تم کو محبوب رب العالمین سے واقعی سچی محبت ہوتی تو ان کی عطاعت اور فرمہ بداری کرتا ان کی اداوں کی نقل کرتا اس لیے کہ ہمیشہ سچا محب اپنے محبوب کی عطاعت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے اور اس کے شعروں پہ چلتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اسے کنٹینیو رکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ مجھ نہ چیز کی آواز میں اللہ تعالیٰ وہ اثر پیدا کرے کہ وہ آواز آپ کے دلوں پہ اثر کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو اپنی گھر والوں سے اپنے مال سے اپنی ہر چیز سے پیاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جن کو رفاقت نصیب ہو شہدہ کی رفاقت نصیب ہو صدقین کی رفاقت نصیب ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں شامل کرے وآخر و دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ اللہ خیل اللہ امتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا